یہ توقی جنابِ شیخِ مفید کے نام ان ہستیوں میں سے ہیں جنابِ شیخِ مفید رحمت اللہ علیہ جو بہت عالی درجے کے فقہہ میں سے ہیں جن کے نام امامِ عصر عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی متعدد مکتوب اور توقیات اور مرکومات ان کے نام آئے ہیں ظاہران یہ اسی توقی کا حصہ ہے اس میں کسی شخص کی زبانی کسی نے گفتگو کی کسی محفل میں اور ان سے جواب مانگا کہ بتاؤ امام غائب کیوں ہے امامِ غائب غائب ہونے کا فلسفہ کیا ہے حکمت کیا ہے کیوں غائب ہے امام باہر کے متعدد سوال جو لکھے ہوئے ہیں میں نے وہ اسی ترج نہیں کیا کتاب کے اندر موجود ہیں وہ ساری کتبوں ہیں اس موضوع کے اوپر انہیں آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں ایک بہت اچھی کتاب اس موضوع کے اوپر ظاہران ابھی اردو میں مجھے نہیں معلوم ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی منتخب العصر ہے حضرت آیت اللہ لطف اللہ صافی قل بیغانی کی کتاب ہے اور خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی ہے مہدبیت کے اوپر جامع کتاب ہے اس کے اندر مطالف ذکر کی ہیں معلوم نہیں مجھے نہیں معلوم اردو میں اس کا ترجمہ ہے یا نہیں ہو گئے ترجمہ اگر یہ میسر آئے تو اسے مطالعہ کر سکتے ہیں لیکن تمام مطالب تحلیل مانگتے ہیں تعلیم مانگتے ہیں ایک تعلیم اللہ کی حیثیت سے پڑے موجتحد کی حیثیت سے کبھی مطالعہ نہ کرے دین سمجھ میں نہیں آئے گا اس ذہنیت کے ساتھ کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں یہ نہ جاننے والوں کے لئے مطالعہ کر رہا ہوں تاکہ حوالہ دے سے دفتر میں علیہ سنت سوال کرتے ہیں شیعہ اگر کوئی کتاب پڑھتا ہے اس وقت پڑھتا ہے جب دفتر میں کوئی سنی گیر لیتا ہے پھسا لیتا ہے پھر یہ عالم کی طرف آتا ہے اور کتاب پڑھتا ہے ورنہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے کیونکہ اپنے لئے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں سب کچھ لیکن سنی کے لئے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا سنی اگر ترتیب سے ایمہ کے نام ہی پوچھ لے کہ بتاؤ آپ کے بارہ ایمہ میں ترتیب سے بتاؤ کیسے ہیں پھر مشکل میں پڑھ جاتا ہے ویسے سب کچھ جانتا ہے اس جواب میں گفتگو ہوئی ایک شیعہ کی غیر شیعہ کے ساتھ اس غیر شیعہ نے سوالات اٹھائے مہدویت کے اوپر غیبت ایمام کے اوپر اس سے جواب بن نہیں پڑا یہ آئے آ کر جناب شیخ مفید کے باز ظاہرا یہ توقی انہی کے نام ہیں انہیں آ کر بتایا کس طرح ماجرہ ہوا ہے گفتگو ہوئی ہے جواب ہم سے نہیں بن پایا تو آپ خود حضرت حجت سے یہ جواب ہمیں لے کے دیں جناب شیخ مفید نے یہ نامہ لکھا امام کے نام اور اس کے جواب میں ایک حصہ اس خط کا یہ ہے اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ کو ہم نے اپنے حال پہ نہیں چھوڑا ہوا آپ سے ہم نے غفلت نہیں کی محمل نہیں چھوڑا ہوا ہم نے آپ کو ہم آپ کی مرات کرتے ہیں یعنی مرات رائی جو مسلسل دیکھ رہا ہو خیال رکھ رہا ہو رائی اس کو کہتے ہیں جو مسلسل دیکھ رہا ہو جیسے بچے کو مان دیکھتی ہے کہ گر نہ جائے باہر نہ چلا جائے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کوئی غلط چیز نہ کھالے ہر چیز میں خیال رکھتی ہے اس طرح سے گھٹکے کے ساتھ کسی کا دھیان رکھنا اس کو کہتے ہیں رعایت یا رائی اس طرح سے خیال رکھنا امام نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو فراموش نہیں کیا اپنے حال پہ نہیں چھوڑا اور نہ ہی ہم آپ کو بھولے ہیں آپ کو ہم بھولے بھی نہیں ہیں ولو لا ذالک اور اگر ہم آپ کو بھول جاتے یا ہم آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے اور ہم آپ کے امور کا خیال نہ رکھتے دھیان نہ رکھتے لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّوَّا وَاسْتَلَمَكُمُ الْاَعْدَا تو پتہ ہے تمہارا کیا حشر ہو جاتا تمہارا حشر یہ ہو جاتا لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّوَّا تو تنگی شدت کے ساتھ تمہیں گہر لیتی لَوَّا اس تنگی کو کہتے ہیں جو انسان کا سانس بھی بند کر دے وہ شدت انسان کے اوپر ایسی نازل ہو جس میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو پینے کے لیے کچھ نہ ہو زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ نہ ہو ضروریات زندگی بھی تم سے سال ہو جاتی اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھتے تو نَزَلَ بِكُمُ اللَّوَّا سختیاں تمہیں گھیر لیتی وَسْتَلَمَكُمُ الْعَعْدَا اور عَعْدَا تمہاری جڑ کھاڑ کے پھینک دیتے تمہیں جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتے اس تعلامہ کسی پودے کو کس طرح سے اکھاڑنا کہ جڑ بھی اس کی باقی نہ رہے امام فرماتے اگر ہم خیال نہ رکھتے تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا حشر کیا ہوتا تمہیں دشمن جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتے امام نے فرمایا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ غیبت کا زمانہ کیوں پیش آیا اور ظہور کیوں نہیں ہو رہا اور کیوں امام اور امت میں فاصلہ پڑ گیا ہے زمانے کا امام نے اس کی وجہ بیان فرمائی امام نے فرمایا یہ وجہ ہے توجہ فرمائی لو انہ اشیعنا اگر ہمارے شیع شیع کی جمع اشیع بھی بنتی ہے اشیع لو انہ اشیعنا اگر ہمارے شیع ہمارے پیروکار وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَعْتِهِ جنہِ خُدَا اپنی طاعت کی توفیق اطاف فرمائے دعا ہے امام کی اپنے شیعوں کے لئے کہ ہمارے شیع جنہِ خُدَا وَنْ تَعْلَى اپنی اطاعت کی توفیق اطاف فرمائے موفق فرمائے اَلَا اَجْتَمَائِن مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَحَدِ اگر یہ شیع ہمارے اجتماع قلبی کرتے ان کے دل ایک ہو جاتے اس اہد کی وفا پر جس اہد کے ذریعے سے یہ شیع کہلائے ہیں بنے ہیں جس وجہ سے یہ شیع کہلاتے ہیں وہ اہد ہے ان کے اندر ان کے دوش پر ان کی گردن پر اگر یہ وہ اہد وفا کرتے اور اس اہد کی وفا میں ایک دل ہوتے ہیں ان کے دل ایک ہوتے لَمَا تَعْخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنَ بِالْلِقَائِنَا تو ہماری ملاقات اور ہماری زیارت اور ہمارے ظہور کی یمن و برکت سے محروم نہ ہوتے اور تاخیر نہ ہوتی اگر ہمارے شیعہ اس اہد کی وفا پر ایک دل ہو جاتے یک دل ہو جاتے اجتماع کر لیتے تو تاخیر نہ ہوتی وَلَتَعْجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَتُ بِمُشَاہَدَتِنَا اور ان کی طرف سعادت سورت کے ساتھ جلدی کے ساتھ اجلت کے ساتھ دوری ہوئی آتی اَلَا حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَسْصِدْكِهَا مِنْهُمْ بِنَا اگر یہ اس بارفت کے ساتھ جو اور اس صداقت کے ساتھ جو ہمارے لئے ان کے اندر ہونی چاہئے اس معرفت اور سچائی کے ساتھ یہ اگر ہماری معرفت رکھتے اور ایک دل ہوتے تو ہماری زیارت کے یمنو ہماری زیارت کے یمنو برکت نے نصیب ہو جاتی فَمَا توجہ فرمائیں یہ امامِ عصر کا فرمان ہے فَمَا يَحْبِسُنَا أَنْهُمْ فَمَا يَحْبِسُنَا أَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّسِلُ بِنَا مِمَّا نُقْرِهُهُ وَلَا نُعْسِرُهُ مِنْهُمْ ہمیں حبس اور ہم محبوس ہیں ان سے دور محبوس کا مطلب یعنی کسی کو الگ کر دیا جائے اور اکثریت یا مجمع دور ہو جائے یہ حبس ہے فَمَا يَحْبِسُنَا أَنْهُمْ کس چیز نے شیعوں سے ہمیں دور رکھا ہوا ہے امام کو امت سے کس چیز نے دور رکھا ہوا ہے خود امام فرمارے ہیں اگر جواب چاہتے ہو کہ امام کیوں غائب ہے امام کیوں ظہور نہیں کرتے امام کا انتظار کیسے کرنا ہے خود امام فرمارے ہیں ان سے ہماری دوری کا سبب اور وجہ اور اصلی علت کیا ہے اِلَّا مَا يَتَّسِلُو بِنَا مِمَّا نُقْرِهُوہُو ان کی جانب سے ہمیں ایسی خبریں ملتی ہیں ایسے حالات ملتے ہیں آتے ہیں ہمارے پاس ان کے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے ہیں ہمارے شیعوں کی جانب سے ہمیں ایسی خبریں ملتی ہیں ان کے متعلق ہمارے پاس ایسی اطلاع آتی ہے ایسے کام کرتے ہیں ایسے حالات ہیں ان کے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے وَلَا نُعْسِرُهُو مِنْهُمْ اور ان سے ہمیں ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں یا ہمارے سامنے ہماری بارگاہ میں آتی ہیں جن کی ہمیں ان سے توقع نہیں ہیں جس کی ہم ان سے توقع نہیں رکھتے یا ہاؤلا اے لوگو مَا لَكُمْ فِرْرَيْبِ تَتَرَدَّدُون تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ شک میں اور حیرت میں مردد اور تزبزب کا شکار ہو وَفِلْحَیْرَتِ تَنْعَقِسُون اور حیرت کے اندر آ جا رہے ہو اَوَمَا سَمِئْتُمُ اللَّهَ يَقُول کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان قرآن میں نہیں سنا یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اَطِئُ اللَّهَ وَعَطِئُ الرَّسُولَ وَعَلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اُلِ الْأَمْرِ کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے کیا یہ نہیں سنا اَوَمَا عَلِمْتُمَّا جَاعَتْ بِهِ الْآَثَارِ مِمَّا يَقُونُ وَيَحْدُسْ فِي آئِمَّتِكُمْ عَلَى الْمَعْزِينَ وَالْبَعْقِينَ مِنْهُمْ اللہ علیہ السلام کیا تم نے اپنے آئمہ کے حالات نہیں سنے ہوئے وہ آئمہ وہ حالات جو گزر چکے ہیں اور وہ حالات جو پیش آئیں گے کیا تمہیں کسی نے نہیں بتائے وہ حالات کیا ہیں یا ہاں اولا اے وہ لوگوں جو سرگردان گم رہے اور کنفیوز بنے ہوئے ہو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا کیا تم نے اپنے آئمہ کے متعلق کچھ بھی نہیں سنا ہوا کہ اس طرح سے حیران اور حیرت میں ڈوبے ہوئے ہو عزیزہ شیعہ کو خطاب ہے اپنے امام کی طرف سے لو انہ اشیعانا اگر ہمارے شیعہ ایک دل ہو جاتے اس اہد کے وفا پر جس اہد کی وجہ سے شیعہ کہلاتے ہیں جس اہد کی وجہ سے نے شیعہ کہا جاتا ہے اگر اس اہد کی وفا پر ایک ہو جاتے تو ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی ہماری ملاقات سے محروم نہ ہوتے اور ان مشکلات میں نہ ہوتے اس خوف میں نہ ہوتے اور اس مسیبت کا گرفتار نہ ہوتے اگر ہمارے شیعہ ایک دل ہوتے ہمیں ان سے ایسی اطلاعات ملتی ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے اور ان سے ہمیں وہ خبریں ملتی ہیں جن کی ہم ان سے توقع نہیں رکھتے یہ سبب ہے یہ وجہ ہے ان کی بدحالی ان کی پسماندگی ان کی کمزوری ان کی زاف اور ان کے اوپر ظالمین کا تسلط اور بے رحمی یہ بڑا سبب ہے